موسیقی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يظلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما بلیكم اللہ ورسوله والذین آمنوا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون وقال فی موزع آخر قل لا اسألوكم علیه اجرا اجراً الا المودة فی القربا صدقاللہ العلی العظیم اس وقت ہمارے یہاں درس قرآن میں سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو سولہ یہ تقریباً دو تین ہفتے پہلے اس آیت مبارکہ کے تعلق سے درس کا سلسلہ چل رہا تھا اور جب ہم اس آیت مبارکہ پر پہنچے تھے تو پھر اس کے بعد ماہ محرم الحرام شروع ہوا تو محرم الحرام کے تعلق سے جو اہم اسلامی عقیدے کی کچھ خاص باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے اللہ کے شکر سے بڑی تفصیل کے ساتھ میں عرض کی گئیں چونکہ اس وقت میں سارے ہی مسلمان تمام مسلکی اختلافات سے بھی بخوبی واقف ہیں اور کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جو دوسرے جماعت اور فرقوں کے درمیان میں پائی جاتے ہیں لیکن وہ عقائد بڑے خطرناک ہیں اور ایمان کے خطرے میں پڑھنے کا موقع بنا رہتا ہے تو اس لئے محرم الحرام کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے باقاعدہ ایک مسلسل ترتیب کے ساتھ میں ایک سلسلہ شروع کیا جس میں عقیدوں کے اوپر دلائل سے بات آپ کے سامنے عرض کی گئی جس میں سب سے پہلا جو ہفتہ تھا اس میں آپ حضرات نے اہلِ بیعت کے تعلق سے باتوں کو سنا کہ شریعت اور قرآن اور حدیث کی زبان میں اہلِ بیعت کون ہیں اور کیا ہیں اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے کی گئی گزشتہ ہفتے پھر اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے امامت اور خلافت اس تعلق سے میں نے مضامین عرض کیے تھے کہ امام اور خلیفہ کے تعلق سے ہمارا کیا نظریہ ہے اور کیا عقیدہ ہے میں نے تین عنوان بتائی تھے اللہ کا شکر ہے دو تو ہمارے پورے ہو چکے ہیں جو تیسرا اور آخری ہے وہ اب ہمارا باقی ہے اسے میں آج آپ کے سامنے شروع کروں گا اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ خود مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو اپنے عقائد صحیح سے سمجھ کر کے اس پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائیں دو عنوان ہمارے ہو چکے اہلِ بیعت اور امامت اور خلافت کے مسئلے اب آج جو ہمارا اہم عنوان ہے یہ بہت نازک مسئلہ ہے اور یہ کہلیں کہ یہ تین مسئلے ایسے میں نے منتخب کیے تھے جس پر دونوں فرقوں کی بنیادیں ٹکی ہوئی ہیں یعنی بلکل یہ جڑھ ہیں تمام باتوں کی اب آج جو تیسرا مسئلہ ہے یہ اور زیادہ اہمیت والا ہے اس مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ امامت اور خلافت جو ہے اسمِ ترطیب اللہ کے نبی کے بعد میں کیا ہے ہمارا اپنے عقیدہ کیا ہے اور شیعہ حضرات جو دوسری جانب ہے ان حضرات کا عقیدہ کیا ہے پھر دونوں کے دلائل کیا ہے اور دلائل کا جائزہ یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں عرض کریں گے آج جو ہے اصل مسئلہ ہے امامت خلافت نہیں امامت خلافت کی ترطیب کیا ہوگی اس کے تعلق سے یہ آج ہمارے مسئلے کی وضاحت ہے تو گزشتہ ہفتے امامت اور خلافت کا عقیدہ کیا ہے وہ سمجھایا ہے آج امامت اور خلافت کی ترطیب کیا ہے یہ آج کا ہمارا خاص عنوان ہے اس عنوان کو سمجھنے کے لیے ایک بات آپ تمام حضرات ذہن میں رکھئے گا کہ چاہے ہم کتنے بھی سلیقے سے سمجھائیں یا کسی بھی انداز میں بتائیں کچھ فرقے تو ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو اس انداز میں کہ انہیں بیچاروں کو دھوکہ لگ گیا اور غلط راستے پر چلے گئے ایسے لوگوں کو آپ سمجھائیں گے تو وہ واپس سیدھے راستے پر آئیں گے لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ دھوکہ نہیں لگا بلکہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اس کی بنیاد ڈالی گئی جو اس طرح کا گڑھ بڑھ نظریہ ہوگا وہ آپ ہزار دلائل سامنے رکھیں بہرحال وہ لائن پر آنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ کسی دھوکے میں غلط پر نہیں گئے وہ بنیاد ہی باقاعدہ پلاننگ کر کے غلط ڈالی گئی ہے تو پھر وہاں پہ صدرنے کا موقع نہیں ہوا کرتا جیسے مثال کے طور پر اس وقت میں جنس جو ہمارے مخاطب ہیں شیعہ حضرہ بعد مرتبہ آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر یہ یہ نظریہ یہ عقیدہ یہ فرقہ یہ مسلک چل کیسے گیا شروع کیسے ہو گیا اس کی تفصیل کے ساتھ تاریخ میں سنا چکا ہوں لیکن ایک ہلکا سا اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو ذرا ذہن بنے اور اس مسئلے سے چوکی اس کا تعلق بھی ہے اسلام کا جو ابتدائی دور تھا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہے اور سن دس ہجری میں اللہ کے نبی دنیا سے رفصت ہو گئے پھر خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رائے باقاعدہ طور پر چاروں طرف اسلام کی دعوتیں پہنچ رہی ہیں اللہ کے نبی آس پاس کے جو ملک ہیں ان کے بادشاہوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ سب کام ہوا اس کے بعد اللہ کے نبی جب دنیا سے رفصت ہوئے حضرت ابو بکر اس مقام پر آئے تو جو کام میرے نبی لے کر کے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا چل رہے تھے ابو بکر نے اور اس میں اور اضافہ فرمایا اور زیادہ محیدت فرمائی ہے ان کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تب تو معاملہ ہی کہیں سے کہیں پہنچ گیا ساری کایا پلٹ ہو گئی اور اتنا تیز اسلام پھیلا ہے اتنا تیز پھیلا ہے کہ انگریز معرقین جو عیسائی مذہب کے ہیں وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر یہ حضرت عمر نہ کچھ سال اور زندہ رہ جاتے تو شاید دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہ بچتا جہاں اسلام نہ پہنچ گیا ہوتا یہ تمام عیسائی معرقین نے اپنی کتابوں میں درج کیا اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے زائر سے بات ہے اس وقت میں جو عالمی مذہب ہیں وہ یہودیت ہے اور عیسائیت ہے ان کے درمیان تو ایک ہنگامہ برپا تھا کہ آخری نے روکا کیسے جائے اور یہودیوں کے تو بہت زلت ہو چکی تھی اللہ کے نبی نے انہیں مکہ کے اندر جگہ مدینہ میں جگہ جگہ سے بھگایا اور پھر بڑی دور جا کر کے انہوں نے رہنا شروع کیا عرق کی سرزمین میں مدینہ سے بہت دور جب حضرت عمر کے خلافت آئی حضرت عمر نے وہاں سے بھی بوری بستر بندوا دیا کہ یہاں سے بھی نکلو بڑی یہ تلمیلائے بیچائن ہوئے کہ یہ وہ کیا رہا ہے ہمارے ساتھ میں تو جب یہ حالات ساری دنیا کے سامنے تھے تو تن حالات میں حضرت عمر بھی دنیا سے رخصت ہوئے حضرت عثمان کا دور آگئے حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے جو طریقہ سیدنا عمر نے رکھا تھا اسی نہج پر وہ لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ دنیا کے جو باطل مذہب تھے سب تلمیلا گئے کہ آخر کرا کیا جائے روکا کیسے جائے چنانچہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک میٹنگ کی ہے جس میں یہودی سب سے بڑھ چڑھ کر کے شریک ہیں اور اس میں یہ بات رکھی گئی کہ مسلمان اتنی تیز ترقی کیوں کر رہے ہیں ذرا اس پر غور کرو ان کی ترقی اگر ہم نے روک دی ہے تو آپ یہ غور کرو کہ ان کی وجہ کیا ہے اتنی تیز آگے بڑھنے کی کیوں آخری یہ کسی سے نہیں آرتے سب نے بیٹھے سر جوڑ کے مشورہ کیا غور کیا بنیاد یہ نکلی کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد بہتے ایک ہیں یہ سارے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی مسلک نہیں ہے سب ایک امت ہو کر کے میدان میں کھڑے اس کا نتیجہ ہے جدر قدم بڑھایا فتح حاصل ہوتی چلیے کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کے دربیان یہ ریپورٹ آتی ہے اب وہاں پر یہ غور ہوتا ہے کہ بھائی اختلاف نہیں ہے ترقی اتنی ہو رہی ہے اب اختلاف تو پیدا کرنا پڑے گا کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے یہاں پر اختلاف پیدا ہو اور یہ امت واحد جو بند کر کے مسلمان پوری دنیا کے سامنے کڑے یہ آپس میں ذرا تخصیم ہوں جب وہاں پر اس میں یہ مشورہ ہوا ہے تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں ان یہودیوں میں ایک بدبخت یہودی ہے اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا کیا نام عبداللہ ابن سبا یہودی ہے یہ مسئلت کے اعتبار سے یہودی ہے یہ وہاں مجلس میں اس نے ایک مشورہ دیا اور اس نے یہ بات رکھی یہ کہنے لگا کہ بھائی میری رائے ہے کہ یہ جو اتفاق کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے نا یہ تو میرے حوالے کر دو میں کروں گا ان کا اتفاق ختم میں ان کے درمیان اتفاق کو ختم کروں گا یہ میرے حوالے کر دیں ان کی یہ میٹنگ ختم ہوئی ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا ہے اس کا راستہ اب تلاش کیا جائے عبداللہ ابن سبا نے کیا کیا عبداللہ ابن سبا نے سب سے پہلے مصر کے اندر جا کر کے جہاں پہ نئے مسلمان تھے سیدھے سادھے لوگ تھے انہیں جوڑا اور جوڑنی کے بعد میں انہیں کہا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی تھے حضرت علیہ آپ کے چچزاد بھائی ہیں آپ کے داماد ہیں آپ کی بیٹی ان کے نکاح میں ہے اور یہ ہے وہ ہے ساری چیزے لوگوں نے کہا بھائی بالکل ہے سارا مسئلہ اس نے کہا کہ بھائی عبداللہ ابن سبا کہتا ہے یہ حضرت عثمان کی خلافت کا اخیر دور چل رہا ہے جب یہ معاملہ ہو رہا ہے عبداللہ ابن سبا وہاں کے مسلمانوں سے کہتا ہے کہ بھائی حضرت علیہ کی تو بڑی فضیلتیں لوگوں نے کہا ہاں بھائی واقعی میں بڑی فضیلتیں ہیں حضرت علیہ پھر اس نے کیا کیا کچھ فضیلتیں تو صحیح اور کچھ ان کے ساتھ غلط جوڑ کے حضرت علیہ کے فضائی لوگوں کو سنانے شروع کیا لوگ سنتے رہے صحابہ کے فضائی لے مزار ہے اچھی باتیں وہ سنتے رہے جب ان لوگوں کے دماغ میں حضرت علی کی فضیلت آلہ درجے کے ساتھ میں بیٹھ گئی پھر اس نے اپنا اگلا جو شوشہ تھا وہ چھوڑا کہا کہ دیکھو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ خلافت کے جو اقدار تھے وہ حضور کے بعد حضرت علی تھے حضرت علی کو یہ عوضہ ملنا چاہیے تھا نا تو وہ جو جن کا برین واش ہو چکا تھا وہ تو فورد بولے کہ بھائی جب اتنی فضیلت حضرت علی کی ہیں تو واقعی میں ملنا چاہیے تھا اس نے کہا کہ دیکھو ابو بکر نے نہیں دیا عمر نے نہیں دیا عثمان نے نہیں دیا ان سب نے وہ حق مارا لیکن اگر تم اب واقعی میں حضرت علی سے محبت کرنے والے ہو تو حضرت علی کو ان کا وہ حق دلواؤ یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا یہ تاریخ کا وہ آئینہ ہے کہ آج دنیا شعیت عیسائینے سے مو پھیرتی ہے اور مانتے نہیں یہ اس بات کو میں نے کئی جگہ پر ان کے انٹرویوز دیکھے ان میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کو آپ جانتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی عبداللہ ابن سبا سے ہمارا کوئی مطلب واسطہ نہیں ہم نہیں جانتے کون تھا اور کہاں تھا محترم آپ جانے یا نہ جانے لیکن آپ حضرات بھی ذرا یاد رکھیے گا کہ یہ عقیدہ کہ حضور کے بعد خلافت کی مسند پر حضرت علی کو آنا چاہیے تھا ابو بکر عمر اور عثمان غلط انداز میں آئے میں دنیا کے سامنے کھلا یہ کہتا ہوں عبداللہ ابن سبا یہودی منافق سے پہلے پوری امت میں ایک بندے کا یہ جملہ دکھا دو کسی ایک آدمی نے پوری امت کے اندر اگر یہ جملہ کہا ہو عبداللہ ابن سبا سے پہلے آپ تمام تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تمام چیزیں پر ڈالیے عبداللہ ابن سبا سے پہلے یہ نظریہ جو ہے یہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا سب سے پہلے اس نظریہ کے بنیان اس بدبخت نے وہاں پہ ڈالی یہودی میں مصر کے اندر لوگوں کو ورغلایا اور اُبھارا اور انہیں جوش دلایا حضرت علی کی غلط محبت ان کے اندر پیدا کی اور جذبہ دلا کے انہیں کہا کہ جو حق علی کو آج تک نہ ملا اب تم جا کے دلاو اور وہاں سے پوری فوج تیار کر کے مدینہ المنورہ لے کر کے آیا اور لانے کے بعد میں حج کے مہینے چل رہے تھے اکثر صحابہ مدینہ سے حج کرنے مکہ گئے ہوئے تھے حضرت عثمان مدینہ میں تھے ان کے گھر کا چاروں طرف سے گھیراؤ کیا اور بلا آخر حضرت عثمان کو اٹھارہ زلیجہ میں مدینہ المنورہ میں ان کے گھر کے اندر شہید کر دیا گئے ان لوگوں نے آکے شہید کر دیا کہ یہ سیڑ غلط چل رہی ہے ہمیں اس کو علی کو دلوانا ہے ان کا اق واپس کرائیں گے اس لئے سیدنا عثمان ابن عفان کو ان ظالم ہونے شہید کر دیا ہمارا کہنا یہ ہے مسلمانوں ذرا غور کرنا اس بات کے اوپر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی فرقہ اس عقیدے کو اپنی بنیاد کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے حساب سے علیہی حق دار تھے ابو بکر اور عمر عثمان نہیں تھے تو اس فرقے کو یہ چاہیے کہ جس بندے نے یہ عقیدہ سب سے پہلے دنیا کے اندر پیش کیا اس بندے کو اپنا امام اور اپنا رہبر تسلیم کرے کیونکہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا حضرت عثمان کے اخیر زمانے سے پہلے ابو بکر کا سارا زمانہ عمر کا سارا زمانہ عثمان کا شروعات کا سارا دور کہیں پر بھی یہ عقیدہ دنیا میں موجود نہیں تھا سب سے پہلا عثمان کا پیدا کرنے والا عبداللہ ابن سبہ تھا جو مذہب کے اعتبار سے یہودی بھئی سمجھ میں آ رہی ہے نا میں بتانا آپ حضرات کو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ہمیں تاریخ سے سمجھ میں آ گیا ہے یہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس انداز میں ان حضرات کی وہاں سے شروعات ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر کے اور آج تک یہ اس عقیدے کے اوپر دنیا جمعی ہوئی ہے اب ہے کیا ترتیب کا مسئلہ اس کو ذرا سا سنیں اور ذہن میں بٹھائیں ہمارا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے سمجھ لیجئے گا ہمارا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ میرے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو تمام اہل ایمان کے ایمان اور سب کچھ تھے آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد پہلے خلیفہ برحق بنے حضرت ابو بکر الصدیق کون بنے حضرت ہاں یہ عقیدہ ذرا یہ ترتیب بھی ہماری عقیدہ کا حصہ ہے صدیق اکبر سب سے پہلے خلیفہ بنے نمبر دو دوسرے نمبر پر حضرت عمر ابن الخطاب خلیفہ بنے اور بالکل برحق بنے کوئی غلط معاملہ نہیں تھا دوسرے خلیفہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خلافت کی جو ترتیب امت کے اندر چلی ہے یہ بالکل صحیح ہے کوئی اس میں گڑ بڑی نہیں ہے کوئی اس میں جھول نہیں ہے کوئی غلط ترتیب نہیں ہے یہ بالکل صحیح انداز ہے ترتیب ہے چاروں خلافہ کی اور اسی ترتیب کے اعتبار سے ہم ان چاروں کی فضیلت کے بھی قائل ہیں یعنی ہمارے عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے نبی کے بعد اس امت کے اندر سب سے افضل انسان وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر پر حضرت عمر ابن الخطاب ہیں تیسرے پر حضرت عثمان ہیں اور چوتھے پر حضرت علی ہیں یہ چاروں کے چاروں نبی کے خاص دوست ہیں خاص یار ہیں اور ان چاروں کی یہی ترتیب خلافت بھی ہے اور یہی ترتیب فضیلت کی بھی ہے ہمارا بالکل عقیدہ کیلئے ہے بھائی سب کو سمجھ میں آگئے ہیں یہ ہمارے عقیدے کے تعلق سے وضاحت ہے ان بھائیوں کے یہاں پہ کیا عقیدہ ہے ذرا وہ سمجھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جو خلافت قائم ہوئی حضرت ابو بکر کی وہ ناجائز خلافت تھی اس کے بعد جو خلافت قائم ہوئی حضرت عمر کی وہ ناجائز خلافت تھی اس کے بعد جو خلافت ہوئی حضرت عثمان کی وہ ناجائز خلافت تھی البتہ سب سے زیادہ خلافت کے جو پہلے اقدار تھے ان کے حساب سے وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں تھے باتی تینوں نے وہ پہلا عقل حضرت علی کا چھینا اس لئے ظاہر سی باتیں وہ خلافت ناجائز اور باطل قرار دی گئی یہ نظرات کا نظریہ حضور علی السلام اللہ کے نبی کے بعد پہلے خلیفہ ان کے حساب سے کون حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جنہوں نے دوسروں نے خلافت کی چونکہ ان کے حساب سے وہ غلط ہیں لہذا وہ انہیں خلیفہ مانتے ہی نہیں کہتے ہیں کہ یہ تو غلط لوگ ہیں بہرحال وہ دین اور اسلام سے بھی باہر ہیں اس کا کوئی تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے یہ ان حضرات کے یہاں بنیادی عقید اب یہ عقیدہ سمجھنے کے بعد اگر آپ حضرات کو یہ ترتیب سمجھ میں آگئی کہ ہمارا نظریہ کیا ہے ان حضرات کا نظریہ کیا ہے ان کے حساب سے حضور کے بعد خلیفہ کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ہمارا تو مسئلہ کے لیے رہے ہمارے یہاں تو جو ترتیب چلی ہے وہ بلکل صحیح چلی ہمیں کوئی اعتراضی نہیں اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے جناب والا دلائل کا کہ آپ کے پاس میں کیا دلائل ہیں اور ہمارے پاس میں کیا دلائل ہیں ان کا ذرہ ہمیں اور آپ کو متعلق کرنا وہ دلائل ذرہ سے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کیونکہ جب تک ہم کسی بھی نظریہ کے بنیادی دلائل نہیں سمجھیں گے تب تک وہ نظریہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آنے والا اور یہ باتیں میں کیوں عرض کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ ہم جا کر کسی سے لڑائیاں کرنے لگیں ہم جا کر کسی کو گالیاں دینی شروع کر دیں اس لیے نہیں یہ میں صرف اس لیے یہ ٹوپک آپ کے سامنے ذکر کر رہوں کہ ہم اپنے آنکھ کو غلط عقیدوں سے محفوظ رکھیں ہم کسی غلط بات کے چکر میں نہ پڑیں نہ پھسیں غلط عقیدے میں نہ جائیں اس لیے ہمیں اور آپ کو بحیثیت مسلمان ان عقائد سے اور دلائل سے واقف ہونا ضروری ہے اب آپ سب سے پہلی دلیل پر آئیے ان حضرات نے سیدنا علی کو کہا کہ یہ پہلے نمبر پہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی زندگی میں حضرت علی کے خلیفہ بننے کا کھلا اعلان فرما دیا تھا کھلا اعلان اور بالکل کلیر کر دیا تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے ہم نے کہا ذرا آپ وہ دلائل تو سنائے ہمیں کہ کون گون سے دلائل ہے جہاں میرے نبی نے اتنا کھلا اعلان کر دیا تو انہوں نے یہ لوگ کہتے ہیں کہ خالی حدیث نہیں کہتے ہیں قرآن کی آیتیں بھی ہیں جس میں اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ حضور کے بعد علی خلیفہ ہوں گے بھئی وہ کون سے آیتیں وہ تیس پارے تو ہم نے اللہ کے شکر سے پڑھ لیا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو غار میں امام لے کے بیٹھا ہے نا قرآن کہتے چالیس پاروں کا قرآن ہے اور بڑا بھاری بھرکہ میں ہو سکتا اس میں کہیں کچھ اہد ہو باقی یہ جو ہمارے سامنے تھا نا اس میں تو تھا نہیں وہ بیچارے وہاں اعتقاف میں ہیں وہ ہو سکتا ہے ممکن ہے وہاں ہو اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس قرآن کے علاوہ جو موجودہ قرآن ہے ہم ایک آیت کو بھی قرآن تسلیم نہیں کر سکتے ہمارے آئے یہ کامل مکمل اللہ کا کلام موجود ہے اب رہاں مسئلہ کہ وہ دلائل ہیں کیا آخر اور کہاں ہیں وہ دلائل کہ جس کے اندر آپ کے پاس اتنی دلیلیں موجود ہیں اب ذرا جو اس کی کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے وہ سنے آپ ان کے دلائل کا معاملہ کیا ہے ایک ان کے بڑی اس وقت کے امام ہے ان کا ایک انٹرویو آیا نیٹ پر چونکہ میں اس طرح کی چیزیں ذرا دیکھتا رہتا ہوں تو وہ جب میری نظر میں آیا میں نے کہا بھائی انٹرویو ہے تو ظاہر سی باتیں ہو سکتا حضرت نے کچھ ذرا کھل کے اپنے بارے میں بتایا ہوگا وہ پورا سنا ہم نے پھر بعد میں انہیں وہاں پر نیچے اس میں جو ایمیل آ رہا تھا وہ چینل کا اس کو میل کیا کرنے کے بعد میں وہ اپنی انٹرویو میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قرآن پاک سے تقریباً چار سو آیتیں نکالی ہیں جن میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان موجود ہے کتنی آئیتیں چار سو آئیتیں میں نے کہا سبحان اللہ مزہ آئے گا ذرا یہ چار سو ملے تو سی دیکھیں ہم بھی آخر ایسا کونسا مضمون تھا کہ ایک جگہ چھوٹ جاتا ہماری نظروں سے سمجھ میں آتا دو جگہ چھوٹ جاتا سمجھ میں آتا چار سو جگہ ہمیں ہوا نہ لگی رابطہ کیا میں نے کہا بھائی یہ جو ہے نظروں چار سو آیتیں جو حضرت نے بیان فرمائی ہیں آپ ذرا ان سے یا تو اس کتاب کا کوئی پی ڈی ایف مجھے بھیج دیں اور یا ان سے ان چار سو میں سے صرف چالیس آیتیں میرے پاس میں ای میل کر دیں کونسی آخر وہ آیات ہیں جس میں اللہ نے صاف اعلان فرمایا ہے اب کئی دن سے ہماری کشمکس چلی ایک بار دو بار تین بار پہلے تو کوئی رپلائی نہیں مجھ کو حاصل ہو رہا پھر اس کے بعد میں آیا بھی تو اتنا آیا کہ ابھی حضرت کہیں سفر میں ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہے چلے اور تھوڑا اندیزار کریں پھر اللہ کا کرنا تین دن پہلے ان کا ایک جواب آیا اور جواب کے اندر کیا تھا کہ ہم آپ کو دو آیتیں بیج رہیں دو آیتیں بیج رہیں کہ بس یہ کافی ہے آپ انہیں غور کر لینا ان میں صاف اعلان موجود ہے سیدنا علی کی خلافت کا کہ وہ حضور کے بعد خلیفہ ہیں اور ڈائریکلی خلیفہ ہیں وہ دو آیتیں اب میں اپنی تیاری کر رہا تھا یہاں اس عنوان کے تعلق سے میں نے اپنے حضاب سے دلائل دیکھ رکھے دے لیکن جب وہ دو آیتیں آئیں تو میں نے کہا بھائی اب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے خزانے کا نچوڑ ہے نا بتائیے بھائی وہ سارے خزانے کا نچوڑ ہے نا وہ دو آیات مبارکہ میں نے کہا اب کام بڑا آسان ہے بس میں ان دو آیتوں کو ہی عوام کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ آیتیں سنیں اس کا مضمون سنیں اور آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ ان آیات میں کس جگہ اللہ نے حضرت علی کے خلیفہ ہونے کا اعلان فرمائے تو یہ اس لئے انہوں نے کام بڑا آسان کر دیا شورٹ لسٹ کر دیا ہمارے لئے بہت ساری چیزوں میں سے ڈونڈنا بہت آسان ہو گیا اب میں ان کے عقائد کے تعلق سے صرف چار دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا دو جو وہاں سے حاصل ہوئیں دو جو اس کے علاوہ یہ اپنی چیز میں پیش کر دیں اب آپ ذرا ذرا یہ چاروں دلائل اچھی طرح سے سمجھ لیں انشاءاللہ یہ سارے مسئلے کی حقیقت کھل کر کے سامنے آ جائے گی نمبر ایک پہلی دلیل ان کے یہاں پر اپنی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے منہا جل کرامہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بزور کے بعد ثابت کیا گیا قرآن کی جس آیت سے وہ آیت یہ ہے آیت سنیں سورة المائدہ آیت نمبر پچپن ففٹی فائی نمبر آیت سورة المائدہ اللہ ارشاد فرماتے سنیں آپ انما ولیكم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اللہ ارشاد فرماتے اے ایمان والو تمہارے مددگار صرف اور صرف اللہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں انما ولیكم اللہ تھوڑا سا تو آپ کو بھی ترجمہ کا اندازہ لگ رہا ہوگا اور ایک بار جا کے نا قرآن میں بھی دیکھئے گا انما ولیكم اللہ ولی کے معنی دوست اور مددگار کے اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے مددگار کون ہیں انما ولیكم اللہ کون ہے تمہارے مددگار اللہ ورسولہ اور اللہ کے رسول آگے فرمایا والذین آمنوا اور ایمان والے سارے اور سارے ایمان والے بھئی ترجمہ تو آپ خود بھی سمجھ رہے ہوں گے نا ماشاءاللہ اتنا قرآن سنتے سنتے اندازہ لگنے لگا ہوگا کہ ہاں یہ ترجمہ ہو رہا ہے اللہ نے کہا اے ایمان والو تمہارے مددگار یا تو صرف اللہ ہیں یا اللہ کے رسول ہیں اور یا ایمان والے ہیں جو تمہارے دوست اور مددگار ہیں کون ایمان والے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ وہ ایمان والے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں زکاة کو علا کرتے ہیں وَهُمْ رَاقِعُونَ حال یہ ہے کہ وہ اپنے اندر آجیزی رکھتے ہیں تکبر اور اکڑ اور اکڑاہٹ ان کے اندر نہیں ہیں وہ ایمان والے تمہارے مددگار ہیں جی محترمائت ہو گئی پوری دلیل مکمل اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ حضور کے بعد حضرتِ علی خلافت کے حق دار ہیں آپ تو آپ جنابِ والا میں بہت دیر چکر آیا میں نے کہا اس میں سے کہاں سے ثابت ہو گئے کہ حضرتِ علی حضور کے بعد خلیفہ ہیں اس آیت سے کہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے پھر میں نے جب تلاش کیا تو آپ حیران ہوں گے ایک جملہ ملہ مجھے کتابوں کے اندر کیا جملہ ملہ سنیے ہم پوری دلیل بتائیں گے ان کی ایسی بات نہیں ایک جملہ ملہ کتابوں کے اندر کیا تھا جملہ جملہ یہ لکھا تھا کتابوں میں کہ ایک مرتبہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے نماز چل رہی ہے رکو کی حالت میں کوئی مانگنے والا ان کے پاس میں آ گیا حضرتِ علی رضی اللہ عنہ نے رکو کی حالت میں ہی اسے صدقہ دے دیا حضرتِ علی نے رکو کی حالت میں اسے کیا دے دیا صدقہ دے دیا یہ حدیث کے اندر موجود ہے اور یہ علماء نے نقل کیا کہ یہ کیس ہوا ایک مرتبہ ان حضرات نے اب دونوں کو کیسے جوڑا ذرا وہ سمجھیے گا انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ تمہارے ولی تمہارے دوست تمہارے مددگار اللہ ہیں اللہ کے رسول ہیں اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز پڑھتے ہوں زکاة دیتے ہوں وہ مراکرون اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں آجزی کرنا توازو کرنا اور یا کرلے رکو کرنا انہوں نے کہا حضرتِ علی رضی اللہ عنہ نے رکو کی حالت میں اس مانگنے والے کو صدقہ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے جو اللہ نے کہا اس سے مراد حضرتِ علی ہیں ایمان والے جو اللہ نے کہا اس سے مراد کون ہے حضرتِ علی ہیں اب خلاصہ یہ نکلا کہ تمہارے ولی تمہارے مددگار یا تو اللہ ہوں گے یا اللہ کے رسول ہوں گے اور یا حضرتِ علی ہوں گے کہا کہ دیکھو ثابت ہو گیا حضور کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کس کا حضرتِ علی کا آپ بھی کہہ رہے ہوگے ویسی ثابت ہو گیا لیکن کر لیئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ طریقہ کیا ہوتا ہے ثابت کرنے کا یہ انداز ہے اس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ سبزے پہلی دلیل ہے اور بڑی کھلی دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نمورادیں تو وہ اللہ رسول اور حضرتِ علی یہ تین ہو گئے بھئی سب کو سمجھ میں آگئی دلیل اب کیا واقعی یہ دلیل بننے کے لائق ہے اور کیا ہم واقعی اسے کہیں گے کہ جی ہاں واقعی ہم نے مان لیا کہ حضور کے بعد علی ہیں ذرہ سا اب آیت کا جائزہ لیں اور اب اگر کوئی گستاقی ہو تو اس کے لئے ہم معذرت چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے دلیلی ایسی پیش کی ہے تو اس لئے عدب کے خلاف بھی اگر کچھ ہو جائے تو اس کے لئے معذرت کیونکہ اب جائزہ تو پورا لینا پڑے گا اس کا کہ کیا واقعی اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا سب سے پہلی بات اس کو اس کا جواب دینے کے لئے آپ سنیں ایک شخص ہے ان کا نام آپ نے پچھلے ہفتے سونا تھا ابو جعفر محمد باقیر پچھلے ہفتے نام آئے تھا ان کے اماموں میں یہ ایک باقاعدہ امام ہے بارہ اماموں میں ابو جعفر محمد باقیر ان کے ایک شاگرد ہیں ان کے پاس پڑھنے والے یہ آیت پاک وہاں پر کسی نے پڑھی تو شاگرد نے ابو جعفر جو محمد باقیر ہے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ولی تمہارے یا تو اللہ ہیں یا اللہ کے رسول ہیں اور یا ایمان والے ہیں تو شاگرد نے کہا ذرک یہ بتائیے ایمان والوں سے کون مراد ہیں ایمان والوں سے کون مراد ہیں شاگرد نے خود انہی سے پوچھ لیا اور اب ظاہر سے بات ہے ان کو تو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ آپ کے باقاعدہ امام آپ کے یہاں پہ پانچویں چھٹے نمبر پہ امام تو ابو جعفر سے ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت اللہ نے یہ جو بات کہی ہے کہ ایمان والے تمہارے مددگار ہیں ایمان والوں سے کون مراد ہیں اب ابو جعفر رحیم اللہ ان کا جو جواب ہے وہ سنیے انہوں نے کہا اللزین آمنو کہ یہ کیا پوچھتے وہ ایمان والوں سے کون مراد ہے کہا ایمان والے مراد ہیں یعنی یہ کون بھی پوچھنے والی بات ہے کہ آپ یہ پوچھ رہو کہ ایمان والوں سے کون مراد ہے انہوں نے کہا ایمان والوں سے ایمان والے ہی مراد ہیں تو شاگرد جو تھا وہ بھی ذرا سا سمجھدار سا تھا اس نے پھر آگے جملہ کہا وہ کہنے لگا بلغنا انہا نزلت فی علی ابن ابی طالی شاگرد نے کہا حضرت ہمیں تو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت علی کے بارے میں آیت اتری ہے اور صرف وہ ہی مراد ہیں یہاں پر اب سنیں اس ایمان کا فیصلہ جس کی آپ ماننے نہیں آپ کا مطلب میں آپ کو نہیں کہہ رہا وہ حضرات ہیں جو مخاطب ہیں اب اس ایمان نے کیا فیصلہ دیا اگر وہ سنیں وہ ایمان فرماتے کہ بھائی تمہیں جس نے یہ کہ اس کے مراد حضرت علی ہیں تو انہوں نے جواب دیا علی من الذین آمن کہ بھائی اللہ نے یہ جو بات کہی ہے کہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں ان ایمان والوں میں علی بھی داخل ہیں بات کلیر ہو گئی یعنی یعنی انہوں نے کیا بات سافر کر دی انہوں نے یہ کلیر کر دیا کہ اللہ ایمان والوں سے مراد صرف حضرت علی نہیں سارے ایمان والے مراد ہیں ان میں حضرت علی بھی شامل بھائی کلیر ہو گیا مسئلہ تو یہ آپ کے یہاں کہ امام کی خود موجود ہیں بات ہی ختم ہو جاتی ہے ساری تو خلاصہ کیا نکلا آئیت مبارکہ کا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں اپنا مددگار یا تو اللہ کو سمجھو یا رسول کو سمجھو اور یا اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھو اس کے علاوہ دنیا میں تمہارا کوئی نہیں بالکل کلیر مضمون ہے اور یہاں پر یہ کہہ دینا کہ اللہ اور رسول اور صرف حضرت علی یہ تو ظاہر سے بات ہے پانچویں امام نے خود کہہ دیا کہ نہ بابا ایسا نہیں ہے سارے ایمان والے مراد ان میں حضرت علی بھی شامل سب کو سمجھ میں آگئے ہیں یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہمیں اور آپ کو یہاں بھی سمجھ نہیں ایک چیز اولا تو ہے نہیں حضرت علی مران دوسری چیز ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو بات کہی کہ بے شک تمہارے ولی اللہ ہیں رسول ہیں اور حضرت علی ہیں ان کے حساب سے مطلب یہ کہتے کہ ولی کا مطلب ہے یہاں پہ تمہارے حاکم تمہارے بادشاہ تمہارے ذمہ دار یہ صرف تین ہی ہو سکتے اور کوئی نہیں دوسری چیز یہ انہوں نے یہاں پہ کہی کہ تمہارے مددگار صرف یا تو تمہارے حاکم تمہارے بادشاہ تمہارے امیر یا تو کون ہیں اللہ ہیں یا رسول ہیں اور یا حضرت علی یہ جو ولی کا لفظ آیا انہوں نے ولی کے لفظ کے معنی لے لئے حاکم اور بادشاہ کے کہ تمہارے بادشاہ یہی ہو سکتے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اب اس کے اوپر ہمارا کہنا یہ ہے میرے بھائی اگر آپ اس آیت کا مطلب یہ لوگے نا کہ تمہارے بادشاہ تمہارے ولی تمہارے حاکم یا تو اللہ یا رسول اور یا حضرت علی تو محترم ہمارے تو صرف تین خلیفہوں کا مسئلہ ہے آپ کے تو باقی کے گیارہ امام بھی نہیں مٹ لیں ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو اللہ ہوگے یا رسول ہوگے اور یا کون ہوگے حضرت علی باقی گیارہ کا تو کوئی ذکر آیت میں نہیں آرہ نا ہمارے تو کتنے گئے تین اور ان کے گیارہ اس لئے زیادہ بہتر کیا ہے سیدھ تریقہ ہے کہ آپ اس سے وہ سیدھ مطلب لو نا جو ہے آیت کا کیوں بھی نہ وہ جو گھماؤ پیدا کر رہے ہیں ولی کے معنی حاکم بادشاہ کے نہیں لیے جائیں گے ولی کے معنی دوست اور مددگار کے لئے اچھا جو مضمون چل رہا نہ دوست نہ بناو آگے کہا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یہودی عیسائی کے عیسائی یہودی کے مشرق یہ سب آپس میں دوست ہیں یہ مضمون چل رہا ہے اس کے بیچ میں اللہ نے کہا کہ بھائی تمہارے کوئی نہیں ہیں تمہارے اگر ہیں تو پیچھے کہا کہ تم دوست نہ بناو یہودی کو آگے کہا اللہ تعالی نے اس کے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور بیچ میں کہا کہ تمہارے ولی اللہ ہیں اللہ کے رسول ہیں اور ایمان والے تو مجھے آپ حضرات بتائیے کہ پھر ولی سے مراد یہاں بادشاہ پہ بات جائے گی یا خالی دوست اور مددگار مراد ہو گیا بولو بھائی دوست اور مددگار توپکی وہی چل رہے تو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا مددگار تمہارے دوست اگر ہیں تو وہ اللہ ہیں اللہ کے رسول ہیں اور تمام ایمان والے ہیں بس تمہیں چاہیے کہ اپنی امیدیں انہی سے جوڑ کے رکھو اس کے علاوہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں کتنی سیدہ واضح مضمون ہے آیت کا اور اسے کہاں سے کہاں لے جا کے یہ کلیر کر دیا کہ اس میں صاف اعلان ہے حضرت علی خلیفہ ہوں گے حضور کے بعد آپ نے اس کا جائزہ لیا کہ کیا قیفیت ہے یہ ہے ان کا سب سے پہلا سب سے مضبوط مستدل یعنی دلیل جس سے انہوں نے یہ مسئلہ ثابت کیا اب آپ ذرا اندازہ لگا لینا کہ جب سب سے زیادہ مضبوط والے کا معاملہ یہ تو آپ آگے جو چلنے والے ان کا کیا معاملہ ہوگا وہ آپ تھوڑا سا امیجن کر سکتے آگے بڑھے نمبر دو دوسری دلیل قرآن پاک میں ایک صورت ہے اس کا نام سور شور کیا نا سور شور یہ حضرات بیچارے کہت ہو جاتے پھر بعد میں سوچتے کہ کیا ہو گیا اب یہ دو دلیل آت ہو گئی اب یہ جب ہم سارا یہ کر لیں گے اس کا بھی لنگ بھیجیں گے کہ اب آپ ذرا اس کا معاینہ فرمانے کل میں درس کے اندر سنا رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شیعہ تھا اور ایک سنی تھا دونوں کے درمیان بحث ہوئی دونوں یہاں مسئلہ ہے کہ اگر چور چوری کرے تو ہاتھ کاتا جائے گا اور ان کے یہاں پتہ ہے کہ اگر کوئی چور چوری کرے تو انگلی کاتی جائے گی ہاتھ نہیں انگلی تو ایک شیعہ نے چھیڑا ایک سنی ہو اس سے کہا کہ بھائی اگر کئی پر اسلامی نظام ہو نا یہ قانون اگر جاری ہو جائے تو ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہو جائے گی تو سنی چون پہ اس نے کہ بھائی کیسے زیادہ ہو جائے گی اس نے کہ ایسے زیادہ ہو جائے گی کہ جو بھی چور چوری کرے گا پکڑا جائے گا اور یہ ہو گا بھائی سزا جاری کرو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو شیعہ یا سنی بولی چور کیا کہے گا جی بولو نا میرے بھائی یہ ہی کہے گا یہ ہم نہیں کہہ دیر دلیل یہ اونی کی دلیل وہ کہتا ہے کہ اگر یہ نظام لابو ہو گیا جو اسلام کا نظام ہے تو کہنے لگا ہماری تعداد بڑھی ہو جائے گی تو اس نے پوچھا کیسے زیادہ ہو جاؤ گے کہ جب بھی کوئی چور بگڑا جائے گا اس سے پوچھ نا کہ تو شیعہ ہے یا سنی وہ کبھی بھی سنی نہیں کہے گا وہ کیا کہے گا میں شیعہ ہوں کیوں تاکہ امولی کٹے ہاتھ بڑھ جائے تو کہنے لگا کہ تعداد ہماری بڑھ جائے گی اس نے سنی نے بھی بڑا پیارا جواب دیا اس نے کہا تعداد تو بڑھ جائے گی لیکن یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ چور ہمیشہ شیعہ ہی ہوتا ہے یہ بھی دنیا کو سفج میں آ جائے جب بھی پکڑا جا رہا ہوں شیعہ ہی ہے وہ قسم تھا کہا کہ کہ رہا جی میں شیعہ ہوں انگلی کار دوں وہ بیچارہ بعد میں سوچ رہا کہ اس کو میں نے دلیل دے کے اور جان پھس ہو آلی تو دلیل دے 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 نا تو آسان لیکن پیچھا چھوڑانا پھر بھی تو مشکل ہے اب آپ خالی دلیل دے کے نہیں جا سکتے غصہ آپ کو آئے چاہے وہ برداش کیجئے لیکن جواب دلیل کا دلیل سے چاہیے پچھلے ہفتے والا جو ولایت اور خلافت کے اوپر بیان تھا جب وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا کتنوں کے میسج آئے اتنے غصے میں اتنے ناراض کہ آپ نے کیا سے کیا کہہ دیا کیا باتیں بتائی ہیں کیا کیا یہ کیا وہ کیا میں چاہ رہا تھا کہ ان کے ذرا سا چھانٹ کے لاؤ اور کچھ الفاظ آپ کو سناؤ بڑی ناراض لیکن میں نے سب کو ایک فائدہ نہیں ہے میں نے ہر بات کتاب کے حوالے سے کی ہے آپ کے پاس جواب ہے تو کتاب کے حوالے سے جواب دو گصہ مت ہو گانیا نہ دو طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر بات علمی ہم نے تو کسی کی شار میں گستاتی نہیں کی نا ہم نے تو مسئلے کی وضاحت بڑے عدب کے ساتھ میں کی ہے تو اگر آپ کے پاس واقعی جواب ہے تو عدب کے ساتھ کتاب کے حوالے سے آپ جواب پیش کریں اس کا ہمیں انتظار ہے آپ جواب لیں گے وہ اچھا لگے گا لیکن بینہ وجہ جذباتی بات نہیں یہ کیوں وہ کیوں ایسا کیوں کہہ دیا میں نے کہ کچھ بھی میں نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو جو کہنا ہے دلیل سے بات کریں اور ہم نے اپنی ساری دلیل ہے ہر جگہ بتائی میں اب بھی ہر چیز کی حوالے دے رہا ہوں اس لیے ذرا توجہ سے ذہن میں رکھا کریں اب آئیے نمبر دو دلیل جو وہاں سے آئی ہے کہ ہاں یہ دوسری آیت ہے جس میں صاف اعلان ہے کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے پہلی تو آپ نے سن لی دوسری دیکھیں سورہ شورہ آیت نمبر تیس تونٹی تری نمبر آئے اللہ ہی رشاد فرماتے قل لا اسألوکم علیہ اجرا اے نبی اللہ اپنی پیغمبر کو کہہ رہے اے نبی اپنی قوم سے کہیے کہ میں تم سے دین کی خدمت پہ کوئی سیلری نہیں مانگتا قوم سے کہیے کہ میں تم سے اپنی کوئی سیلری تنخواہ نہیں مانگ رہا اللہ دے گا مجھے میرا عجر لیکن آگے کہا مگر محبت کا سوال کرتا ہوں رشتے داری میں اے نبی آپ کہہ دی دیئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا لیکن یہ درخواست کرتا ہوں کہ محبت کا معاملہ کرو کس میں رشتے داری میں اتنی آیت ہے یہ سورہ شورہ کی کہتے ہیں اس میں کلیر اعلان ہے کہ حضور کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں اب وہ کیسے یہ بھی ہمیں ہی بتانا پڑے گا کیونکہ یہاں تو ہمیں نظر نہیں آرہا کیسے ہے یہ اعلان اعلان میں اب ذرا یہاں کی دلچسپ کہانی سن ان کی سنانے سے پہلے میں اپنے یہاں جو اس کا مطلب ہے سیدھا سا وہ آپ کو بتا دوں تاکہ ہم زیادہ ڈسکرب نہ ہو کیا مطلب ہے اس آیت کا بہت آسان سا سمجھ لیجئے دیکھیں اللہ کے نبی دنیا میں آ کے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے کہ بھائی دین میں آجاؤ دین میں آجاؤ اور وہ سب گالیاں دے رہے ستا رہے تکلیف پہنچا رہے اس پر یہ آئے تو دیلی اللہ نے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ تم سے میں کچھ مانگ تھوڑی رہا ہوں تمہیں قبول کرنی یہ سمجھ میں آتا کہ تم میرے پیچھے پڑھو کہ ہاں یہ صحیح ہے یا غلط بھائی میں نے اپنی بات تمہارے سامنے رکھ دی بات ختم دل کرے ماننا نہ دل کر ماننا لیکن دیکھو ایک بات یہ یاد رکھنا کہ وہ تو تم سب رشتہ دار ہمارے حضور سے کہا جا رہا ہے مکہ والوں سے کہیے تو مکہ والے حضور کے رشتہ دار ہیں نہیں بتاؤ بھائی سارے رشتہ دار ان سے کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم یہ تو کرو کہ رشتہ داری کی وجہ سے ستانہ تو بند کر دو رشتہ داری کا تو لحاظ کرو کم سے کم کہ ہماری اور تمہاری جو رشتہ داریاں ہیں اختلاف اپنی جگہ میری بات تمہیں پسند نہیں آرہی بات خطہ میں تم نے کہہ دیا کہ ہمیں قبول نہیں ہے لیکن کم سے کم رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے ستانہ تو بند کرو مضمون صاف ہے بلکل کیلئے رہے قل لا اسألو کم علی اجرہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے مگر رشتہ داری میں محبت کا معاملہ رکھو یعنی اتنا زیادہ ستانہ کہ بچے بھوک سے مر رہے تڑپ رہے یہ تو کوئی رشتہ داری کا اصول نہیں ہے اختلاف اپنی جگہ لیکن رشتہ داری کا تقاضی تو نبایا جاتا ہے سمجھ میں آگیا سب حضرات کتنا آسان سا ساف سمجھ لیکن اب اس میں دیکھیں کیسا حلیم بنایا گیا کیا کیا گیا یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے حضور کی رشتہ داری سے محبت کرنے کو فرض قرار دیا سمجھ نا ان کی دلیل اس آیت میں اللہ نے حضور کی رشتہ داری سے محبت کو کیا کہا فرض کہا اتنی بات تو واقعی سہی ہے لیکن آگے جوڑیں آگے کہتے ہیں کہ رشتہ داری میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی کی محبت کو فرض کہا اور جس کی محبت کرنا فرض ہو اس کی بات ماننا بھی فرض ہوتا ہے معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی کی بات ماننا ہر مسلمان پہ کیا ہے فرض ہے ثابت ہو گئے اب آپ کہیں کہاں کو ہو گئے یا آپ بھی نھوڑ لیں کہاں کو ہو گئے لیکن کر دیا ثابت جیسے بھی نہ سمجھ میں آئے تب بھی ہو گئے ثابت جو ہمارے مضمون کا کتنا سادہ سادہ کتنا صحیح ہے کوئی اس میں الجھن کی بات نہیں ہے محبت کا حکم اللہ نے دیا یہ تو یقینا ہی سائد سے ثابت ہوا کہ نبی کی رشتے داری سے محبت کرو اور یہ کرنی بھی چاہیے لیکن آپ نے آگے جو کہا کہ رشتے دار حضرت علی ہیں لہذا علی سے محبت کرنی ضروری ہے میرے بھائی خالی علی ہی تھوڑا ہے اور بھی تو رشتے دار ہیں وہ سب کہاں چلے گئے ان سب کا نام یہاں سے غائب صرف وزرت علی رضی اللہ عنہ کا نام یہاں پر ذکر کر دیا گیا اچھا خالی ان کا نام ذکر کرنے کے بعد میں پھر آگے یہ جوڑ دیا گیا کہ جس سے محبت کی جائے اسے خلیفہ بھی مانو یہ کونسا حصول ہے اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ان کی رشتے داری سے محبت کرو اور انہیں خلیفہ مانو محبت تو آپ آپ اپنی بیغم سے بھی کرتے ہیں لیکن کہ آپ کہتے ہیں کہ خلیفہ آلہ حضرت ہماری بیغم صاحبہ بندہ جس سے محبت کرے گا اسے خلیفہ مان لے گا خلیفہ ہونے کا مطلب کچھ اور ہے محبت کا مطلب کچھ اور ہے آیت یہ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر کی جو رشتے داری ہے محبت کا برطاہ کرو اور یہ یقینا ہمیں تاقید ہیں اور حکم ہیں ہمیں کرنا چاہیے جو بھی نبی کی رشتے داری ہے اس کی عزت احترام ماجیب ہے لیکن یہ کہا کہا گیا ہے کہ جس سے محبت کرینے کا حکم ہے آپ اسے خلیفہ بھی مانو یہ تو زبردستی کی سر پہ ٹوپی پہنانے والی بات ہے کہ آپ کو یہ بھی بینہ وجہ ماننا پڑے گا لہذا اس سے بھی کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا اور جو ہم نے مطلب بتایا آپ کو شروع میں وہ سمجھ میں آیا ہے یعنی حضور کہہ رہے ہیں بھائی میں تمہیں دین کی دعوت پہنچا رہا ہوں تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے ٹھیک ہے وہ تمہارا معاملہ لیکن کم سے کم رشتے داری کا لحاظ تو کرو اور ہمیں سکاؤ تو مت بھائی اتنی سی بات ہے لیکن اسے کہاں سے کہاں کہاں جی رشتے داری سے محبت اور جس کی محبت اس کو خلیفہ مانو لہذا حضرت علی کو خلیفہ مانو یہ تو کوئی تک کی بات نہیں ہے کوئی چھوڑا سا بھی بچہ یہاں بیٹھ کے سن رہو گا وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا بھائی ذہن میں بیٹھ گئی نا دلیل یہ دلیل ہے جو اس موقع پہ پیش کی جاتی اور ایک اور بڑی مزے کی چیز ملی ان کی کتابوں کے اندر اس میں لکھا ہے کہ جب ہی آیت نازل ہوئی یہ بھی ذرا سننا بہت اچھی چیز ہے اس میں لکھا ہے جب ہی آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضرت آپ کی کونسی وہ رشتے داری ہے جس سے محبت کرنا ہمارے لئے ضروری ہے ان کی کتابوں میں ہے یہ بات کہ حضور یہ بتائیے آپ کی کونسی رشتے داری ہے جس سے محبت کرنا ضروری ہے جب ہی آیت اتری تو صحابہ نے حضور سے پوچھا ان کے حضاب سے ہاں لکھی یہ ثابت نہیں ہے لیکن ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ آنکھ کی وہ کونسی رشتے داری ہے جس سے محبت کرنا ہمارے لئے بولو بھائی ضروری ہے تو اللہ کے نبی نے پتا ہے کیا جواب دی اور حضور نے فرمایا علی و فاطمہ و ابنہوما کا علی ہے اور فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یہ ہے میری وہ رشتے داری جس سے محبت کرنا ضروری ہے یہ انہی کی کتاب میں لکھا ہے ان کو بیچاروں کو یہ سمجھ نہیں کہ ہم نے یہ حدیث تو فرضی بنا لی اپنی طرف سے لیکن یہ مولوی ملہ تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائیں گے یہ تو بہت گہری بات لائیں گے نکال کے اب ذرا سنیں آپ مزید کی بات یہ جو آیت ہے نا جو آپ نے سنی ہے یہ ہے سورہ شورہ کی آیت کونسی سورہ سورہ شورہ اور سورہ شورہ قرآن اٹھا کے دیکھنا مکی سورہ ہے آپ قرآن اٹھائیے گا گھر جا کے اور دیکھنا سورہ شورہ مکی مکی سورہ ہے یعنی جب نبی مکہ میں تھے تب اتری ہے یہ سورہ اور حضور کی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے پتہ کب ہوا ہے مدینہ جانے کے دوسرے سال مدینہ جانے کے دوسرے سال تو نکاح ہوا تیسرے سال حسن پیدا ہوئے چوتھے سال حسین کی ولادت ہوئی ہے اور یہ سورہ اتری ہے مکہ کے اندر جب تو نکاح بھی نہیں ہوا حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا جب آیت اتری کہ حضرت کس سے محبت کریں تو حضور نے فرمایا علی سے فاطمہ سے اور ان کے دونوں بیٹوں سے اب آج ہمیں سر پھوڑے اپنا کیا کرے مطلب حدی کر دی بالکل آپ نے یہی سمجھ لیا نا کہ ہجی کچھ بھی لکھ دیں گے اپنے قلم سے کوئی اسے کروس چیک نہیں کرے گا ہجی نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے دین کو لا وارث نہیں بنایا آپ کی کہی ہوئی ہر چیز پروز چیک کی جائے گی اگر فیڈ بیٹھتی ہے ٹھیک ہے ورنہ تو اس کی حقیقت بتائی جائے گی آپ نے خود ایسی دلیل لکھ کر کے پیش کر دی جو ثابت کرتی ہے آپ کی کتابوں میں جھوٹی لکھا ہوا ہے کیا کہا جائے گا اسے جھوٹ کیوں گی ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا وہاں حضور نے آگے تک کا بتا دیا کہ ان کے دونوں بیٹوں سے محبت کرنا بھئی سمجھ گئے سب لوگ تو یہ ہے وہ دوسری آیت جس کو یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں باقائدہ اعلان کر دیا کہ یہ میرے بعد حضور کے بعد خلیفہ ہو گئے یہ وہ دوسری اس کا خلاصہ ہو گئے تیسری کیا ہے دلیل یہ وہ مشہور حدیث ہے یہ تو دو قرآن کی تھی وہ تو آپ نے جائزہ لے لیا باقی ان کی ابھی تین سو اٹھانوے باقی ہے آپ کا اگر شوٹ ہوگا تو وہ میں ساری سنا دوں گا اگر ان حضرات نے بھیجی لیکن دو سن کے آپ کو اندازہ لگا ہوگا کہ جی کچھ بھی فائدہ نہیں ہے کیا فائدہ بینہ وجمہ غزماری کرنے جب یہ بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے کلیر کیا کریں تو آپ یہ چیزیں پوچھا کریں جو میں یہ سنا رہا ہوں سب آپ کو یہ سوال کیا کریں کہ بھائی خالی اہلِ بیعت کا نام نہ لے کر کے ان کی توہی نہ کرو یہ سمجھاؤ کہ تم علی کو خلیفہ کس بنیاد کے اوپر مانتے ہو اور کیسے کہتے ہو کہ وہ حضور کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ تھے ابو بکر کو غلط کیوں کہتے ہو اس کی دلیل لاؤں ہمارے یہاں حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی نور اللہ عمر قدبو آپ ان میں سے ہو سکتا ہے کسی کو اگر دینی ذوق رہاو نام سنا ہوگا لکھنو کے تو شیعہ بڑے مشہور تھے اور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کے زمانے میں یہ بہت سالوں قرآنی بات ہے اتنا جھگڑا ہوا کہ کیس جو تھا نا وہ عدالت میں پہنچ گئے تھا عدالت کے عدالت اور وہاں پہ دس باتیں جھگڑیں وہ جنج بھی پریشان وہ کیا جانے بیچارہ کیا دلیل کیا حدیث کیا آیت وہ بھی علج گئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں نے کہا بھائی مجھے دو ٹوک بات پہ بتاؤ کیا ہے معاملہ عدالت کے اندر کھڑے ہو کر حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنا بھی نور اللہ عمر قدو انہیں دو لفظوں میں سارا مسئلہ حل کرا دیا تھا وہ لفظ آپ بھی یاد رکھنا جج سے کہا کہ جج صاحب یہ بتاؤ کتاب قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ مسلمانوں کی کتاب ہے یا نہیں جج نے کہا ہاں اتنا تو مجھے بھی پتا کہ یہ تو واقعی تم لوگوں کی کتاب ہے کہ بس یہ بندانہ اس قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں یہ جو میرے ہاتھ کے نیچے کتاب رکھی ہے میں اس پوری کتاب کو سچ مانتا ہوں بھئی یہ اتنی قسم کھا لے اگر اس نے یہ قسم کھا لی تو حضرت مولانا عبدالشکور صاحب نے فرمایا میں عبیشیہ ہو جاؤ گی آج سے سارا جھگڑا ختم اگر یہ اس کتاب کو مان لے جج نے کہا ہاں یہ بات تو زیمان کم میں تو خود مانتا ہوں تو بھی کر رہا گئے رکھا جس اب ان کے یہاں کیا چلتا ہے وہ تقیہ تقیہ کا مطلب کہو کچھ مراد کچھ اور تو وہ کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے حضرت محمد الشکور صاحب نے کہا نہیں بابا یہ تو تو بول یہ رہا ہے نا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور دل دل میں کہہ رہا ہے کہ وہ والا قرآن جو وہاں غار میں رکھا ہوا ہے اس والے پر ہاتھ رکھے کہ کہ میری انگلیوں کے نیچے جو قرآن ہے بس یہی اصل کتاب ہے اس کے علاوہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ قسم کھا لے یہ قسم محترم وہاں کھائی نہیں ہے اور جج نے بھی پھر فیصلہ کیا ہے کہ بھائی اب تو میرے ہاتھ سے بھی مسئلہ نکل چکا ہے جو بندہ قرآن ہی کو نہ مانے جس کو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ تمہاری کتاب ہے اب ہم کیسے تمہارے بارے میں حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں یہ سب رودہ درجہ کبھی بھی آپ کو کچھ مسئلہ ہوتا آپ چیک کر آنے اسی طرح سے سارا مسئلہ کھل جائے گا اس والے قرآن کو آثینٹک مانگتے ہو یا نہیں جو ہے ہمارے ہاتھ میں وہ والا نہیں جو غار میں یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے آئیے نمبر تین ڈلیل تیسری یہ ہے بڑی مشہور حدیث جو آپ نے بار بار سنی ہوگی من کنت مولاہ فعلی مولا غدیرِ خم عیدِ غدیر بھی مناتے ہیں اٹھارہ ذلہجہ کو اب ذرا اس کی حدیث سنی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب حج فرمایا اور واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ تھی ایک طالاب تھا آپ سننا پہلے ہمارا کیا نظریہ ہے وہ میں پہلے پورا سنا دوں گا اس کے بعد ان کی بات رکھوں گا تاکہ ایک طرف سے بات سمجھ میں آئے حضور حج کیا حج سے واپس آ رہے ہیں دس عجری میں آپ نے حج کیا اس کے بعد آپ کا انتقاض ہو گیا تھا اللہ کے نبی وہاں سے واپس آ رہے ہیں ایک طالاب آیا طالاب حضور وہاں پہ روکے صحابہ بھی روکے اور وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کے سامنے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں یہ جملہ اللہ کے نبی نے اس مقام پہ فرمایا کیا کہا یہ واقعی جملہ جی ہاں کہا یہ حدیث ہے اور اب ہے کیا حدیث ہوئی وہ سنیں آپ حضرہ اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج پہ جانے سے پہلے حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجا سمجھئے گا پوری حدیث ہوئے ہیں حضور کہاں جا رہے ہیں حج کے لیے مدینہ سے مکہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم ذرا یمن چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر کے وہاں پر جو لوگوں کی زکاہ تھے جو حساب ہے ذرا وہ سب فائنل کر کے آ جاؤ حضرت علی کو یہ ذمہ داری لی اور یہ کہا کہ یہ سب کرنے کے بعد بیت المال میں وہ سب جمع کر دینا اور فوراں آ جانا مکہ اور ہمارے ساتھ حج میں شامل ہو جانا سمجھئے گا ذرا پوری بات اللہ کے نبی حضرت علی کو یمن بھیج رہے ہیں زکاہ وغیرہ کا سسطم سنبھالنے کے لیے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ سب سیٹ کر کے نا جلدی سے آکے ہمارے ساتھ میں مکہ جوائن ہو جانا حج ساتھ میں کریں گے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے وہاں پر روانہ فرما دیا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہ گئے جا کر کے وصول کیا ان سے لیا تو ظاہر سے بات ہے جب کوئی آدمی لینے آئے گا نا جہاں پہ پیسہ جا رہا ہے خرچ ہو رہا ہے تو وہاں پر کتنا بھی نیک آدمیوں لینے والا کچھ نہ کچھ اس پہ لوگ زبان چلائیں گے ہی کہا جی زادہ لے لیا یہ لے لیا وہ لے لیا تو بہرحال کچھ لوگوں کو حضرت علی سے شکایت ہوئی جب یمن گئے وہ اور وہاں سے وصول کیا تو کچھ لوگوں کو شکایت ہوئی اعتراض کیا اچھا وہ حضرات کیسے تھے دل کے بڑے ساتھ تھے حضرت علی پہ وہاں اعتراض کیا اس کے بعد حضور کے پاس آئے جب حج کے موقع پر حضور سے بھی اعتراض کیا کہ ہمیں یہ غلط لگا انہوں نے جس انداز میں وصول کیا جو اعتراض تھا ان کا ان حضرات کا حضرت علی کے اوپر وہ انہوں نے اللہ کے نبی سے بتایا آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور حضرت علی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح ہے تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے ان لوگوں کو سمجھا دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹھیک ہے چلے سمجھا دیا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو علی سے محبت رکھو دل میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کبھی مت لے کر کے آنا یہ بات آپ علیہ السلام نے کلیر کر دی وہ دل صاف ہو گئے ان کے حضور نے بتا دی اماملہ ختم ہو گئے وہ خود کہتے ہیں وہ حضرات کے ہمارے دل صاف ہو گئے اللہ کے نبی نے جب کلیر کر دیا لیکن جب یہ سفر میں یہ باتیں ہوئیں کیس آیا حضور کے پاس سنوائی ہوئی ان کی باتیں سنیں حضرت علی کی باتیں سنیں تو بہرحال وہ اور لوگوں میں بھی چیمی ہوئی شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ چلے لائے کیس تو کوئی کچھ بات کر رہا کوئی کچھ بات کر رہا کوئی کہیں کچھ کے علی نے یہ کر دیا تھا کوئی کہہ رہا یہ ہو گیا کوئی کہہ رہا سب الگ الگ باتیں اللہ کے نبی کو احساس ہوا کہ بھئی قافلے کے اندر ایسا محل ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے واپسی میں جب حج سے واپس آ رہے تھے ایک طلاب کے پاس رکے تھے غدیر کے معنی طلاب کے آتے ہیں تو غدیر خم کہا جاتا ہے اس جگہ کو جس جگہ وہ طلاب تھا اللہ کے نبی وہاں رکے قافلے کے ساتھ اور وہاں پر رکنے کے بعد میں آپ علیہ السلام نے بلکل کھل کر کے سب کو کہا کہ سنو میری بات من کنت مولا فعلی المولا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں یہ بات سب یاد رکھ رہا ہے حضور نے یہ بات سب کے سامنے کلیر کی کیونکہ وہ اندر اندر کچھ رکھ چلے جا رہا تھا اللہ کے نبی نے کہا سب کو ختم کرنا ضروری ہے کلیر کہہ دیا کہ بھائی علی جس کا میں مولا علی اس کے مولا یہ جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کے بعد حضرت عمر ملے حضرت علی سے تو کیا فرمایا حنیئن لکا یبنہ بی طالب بھائی علی مبارک ہو تمہیں تو حضرت عمر نے کہا علی مبارک ہو کس بات کی مبارک اصبحت و امسیت مولا کلی مؤمنین فرمایا کہ تم تو ہر ایمان والے کے مولا ہو گئے مبارک ہو تمہیں اتنا عالی مقام اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا یہ اعلان وہاں پر ہوا اور اس انداز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا مطلب مولا کا ہمارے یہاں بلکل کلیہ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا جس کو میں محبوب علی بھی اس کو محبوب جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا جس سے میں محبت کروں گا علی بھی اس سے محبت کریں گے تم یہ مت سوچنا کہ تم علی سے للائی کرو گے اور میرے محبوب بن جاؤ گے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا بلکل کلیہ مضمون ہے آپ جو یہ پورا بیک گراؤنڈ میں نے بتایا اس کے اس میں دیکھیں یعنی جو وہ باتیں کچھ لوگ کر رہے تھے نا تو اللہ کے نبی نے وہ سب قدم تھی کہ تمہیں اگر میرا محبوب ہونا ہے تو تمہیں علی سے بھی محبت کرنی پڑی اگر کرتے ہو علی سے محبت تو میری محبت ہے ورنہ تو کوئی اعتبار نہیں حضور علی صلی نے بلکل کھل کر کے وہاں پہ ارشاد فرما دیا اب جس کے بھی دل میں جو بھی تھا سب قدم سب کے دلوں میں بے پناہ محبت حضرت علی کے ہو گئی کہ یہاں تک تو معاملہ بلکل صحیح ہو گیا اب ان حضرات کا مسئلہ کیا ہے اب وہ سنی ہیں یہ تو تھا ہمارا ہی معاملہ اس انداز میں واقعہ پیش آیا اور ہو گیا اس واقعے کو ان حضرات نے کیسے لیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا من كنت مولا اس کے معنی ہے کہ جیسے میں تم میں سب سے افضل ہوں تمہارا ذمہ دار ہوں جو مجھے اپنا امیر سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا امیر اور ذمہ دار سمجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہے اور حضور نے اعلان کر دیا گویا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کہاں سے انہیں وہ لغز مل جاتا ہے کہ میرے بعد علی خلیفہ یہ کہاں ہے اس حضی میں اللہ کے نبی علی السلام یہ تو کہہ رہے نا میں جس کا مولا یعنی جو مجھے محبوب رکھتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا وہ علی سے محبت کرے جو علی سے نہیں کرے گا اس سے محبت نہیں ہے لیکن اس میں یہ تو کہیں نہیں کہاں کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوگی ایسا تو کوئی جملہ ہمیں اور آپ کو حدیث کے اندر سمجھ بھی نہیں آتا لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا میں جس کا مولا علی اس کے مولا مطلب جو مجھے اپنا امیر سمجھتا ہے میرے بعد علی کو وہ اپنا امیر سمجھے تو بھئی یہ تو آپ بتا رہے ہیں یہ حدیث میں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا یہ آرہا ہے آپ حضرات کو بھئی سیدھا جو اللہ کے نبی علی صلی نے یہاں پہ یہ معاملہ فرمایا بلکل کھلا ہے حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت خلافت کا تو کوئی اعلان ہمیں نہیں دکھتا اس میں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہہ دی ہو کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں وہ جو باتیں وہاں پہ چل رہی گی کچھ مخالفت ہو رہی گی حضور نے ان کی جڑے کار دی کہ دیکھو ان کی مخالفت کروگے تو میری مخالفت ہے بس کتنا سا معاملہ ہے اور آپ اسے لے گئے کہاں کہ خلافت ثابت ہو گئی تو تو ایسا کوئی معاملہ حدیث کے اندر نظر نہیں آتا اس کو کہتے ہی عید خدیر یہ اعلان ہوا تھا 18 ذل حجہ کو آج بھی نہ یہ لوگ 18 تاریخ کو عید منا تھے کہ آج حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا تھا اب میں نے آپ کو سنا دیا کیا اعلان ہوا تھا اب اگر آج لوگ ہم سے مولا علی کہنا کیسا ہے تو میرے بھائی اللہ کے نبی نے کہا اگر آپ کہنا چاہتے تو کہہ سکتے مولا علی اگر آپ کہنا چاہے تو کہہ سکتے لیکن مطلب وہی لینا جو ہمارے یہاں لیا گیا مولا علی یعنی علی کو اپنا دوست اپنا محبت کرنے والا ہماری ان سے محبت ہے ہمارا ان سے تعلق ہے ان معنی کے اعتبار سے آپ علی کو ضرور مولا کہہ سکتے لیکن وہ والے معنی کے حساب سے مولا کہنا کہ علی خلیفہ ہیں حضور کے بعد اس حساب سے مولا کہنا وہ بہرحال کیا ہوگا غلط ہوگا اس کا کوئی ثبوت نہیں تو یہ ہے اس حدیث کا خلاص سادہ کہیں سے کہیں تک بھی اس میں اعلان خلافت موجود نہیں یہ ہے عید غدیر جس کو عید کے انداز میں باقاعدہ منایا جاتا ہے یہ تو ہو گئی ابنی جگہ میں ایک بات پھر یہاں پر آپ سے بڑی دلچس کہہ دوں کہ اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہاں حضور نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے حضرت علی اگر بائی چان سمال نے وہ اعلان تو پھر ان کی کتاب میں سے ایک حدیث سنی ہے اور دونوں کو جوڑے نہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا غلط کیا سے ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ صلات و السلام بیمار ہوئے تو حضور نے علی اور عباس کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد اللہ کے نبی علی السلام نے کہا کہ اے عباس میرا انتقال ہونے والا ہے تم میری خلافت قبول کر لو اور خلیفہ بن کر مجھے ذمہ داری سے آزاد کر تم خلیفہ بن جاؤ اور مجھے ذمہ داری سے فارغ کر ان کی کتابوں میں یہ کہ حضور نے علی اور عباس کو بلا کے یہ بات کہیں تو حضرت عباس نے فرمایا کہ میں ذمہ داری کے لائق نہیں ہوں اس کے لائق تو علی ہیں آپ انہیں خلیفہ بنا دیں یہ لکھا ان کی کتابوں میں میرا سوال یہ یہ ہے میرے بھائی مجھے آپ بھی یہ بتائیے اگر حضور علی السلام سندس ہجری میں وہاں پر حضرت علی کے خلیفہ ہونے کا اعلام کر چکے تھے تو پھر یہاں وفات سے پہلے یہ کہنے کا کیا مطلب بنتا ہے اب باس تم خلیفہ بن جاؤ اللہ کے نبی علی السلام اعلان فرما چکے تھے تو پھر ظاہر سے بات یہ کہنا حضور کا کہ اب اب تم بن جاؤ خلیفہ یہ کوئی لوجک بنتا ہے اگر ایسا ہوا ہوتا تو حضرت اب اب فورا کہتے حضرت دو ڈھائی مہینے پہلے تو آپ نے علی کا اعلان کہ اب مجھے کہہ رہے خلیفہ بن جاؤ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا یا تو آپ یہ کہو وہ غلط اور یا آپ یہ کہو کہ یہ والی بات غلط دونوں میں سے ایک نئی بات آپ کی غلط ضرور ہوگی ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ جو حدیث اللہ کے نبی نے فرما دیا من کنت مولا فعلی المولا اس میں کوئی خلافت کا اعلان نہیں تھا اللہ کے نبی علی نے صرف حضرت علی کا محبوب ہو نہ اس میں بیان فرمایا تھا کہ علی میرے محبوب اگر تمہیں علی سے نفرت ہے تو حضور کے چہیتے تم کبھی بن نہیں سکتے یہ ہمارا عقیدہ عجلی علی سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے ان سے محبت کیے بغیر ہم اور آق صحیح معنی میں حضور سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے لہذا یہاں پر یہ دلیل کے اندر پیش کرنا اس حدیث پاک کے جملے کو اس سے بھی حضرت علی کی خلافت کا کوئی سبور نہیں ملتا اخیر میں ایک بات یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اور ذہن میں رکھئے گا یہ میں نے بطور نمونہ دو تین دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اندازہ لگانے کے لئے آپ حضرات کو کہ آپ ان تمام دلیلوں میں غور کریں اور حضرت علی کو خلیفہ پہلا ہونا تھا اس پہ کوئی کلیر کٹ دلیل موجود نہیں جس کو سن کر آدمی کہہ دے کہ ہاں واقعی یہ ہونا چاہیئے تو جو سنی آپ نے وہ آپ نے اندازہ لگایا کہ کس طرح کا معاملہ کتنی مشکل سے ادھر ادھر کے سہارے لے کر کے واقعید ثابت کرنے پڑ دے اور پھر بڑا مسئلہ اور بڑی پریشانی یہاں پر یہ ہے اگر آپ یہ کہہ دو اگر آپ یہ کہو گے کہ یہ جو حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت تھی یہ غلط تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ جو حدیث ہے میں نے پچھلے ہفتے سنائی تھی میرے آقا نے فرمایا کہ خلافت تیس سال نبوت والے نہج پر اور طریقے پر چلے تیس سال کی خلافت وہ علی من حاج نبوت والی سرات مستقیم اور بالکل سیدھے راستے پر ہوگی تیس سال کی خلافت کی ذمہ داری تو خود حضور لے کر کے گئے اور وہ تیس سال بنتے ہیں تیرہ میں صدیق اکبر کا انتقال ہوا اور اس کے بعد میں دس سے لے کر سن چالیس تک حضرت علی کی شہادت ہوئی سن دس سے لے کر سن چالیس تک یہ پورے تیس سال بنتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیس سال کی جو قلافت ہے یہ بالکل نبوت والے انداز کی ہوگی اگر آپ یہ کہہ دو کہ یہ تین غلط ہیں تو پھر یہ نبوت کا انداز کہنا کیسے صحیح ہو جائے سمجھ میں آرہا ہے نا تو نبوت والا انداز تو جب ہی کہلائے گا کہ جب آپ اسے بالکل حق مانے صحیح مانے اور شریعت کے مطابق مانے اگر ہم نے اسے کہا کہ یہ غلط ہے تو پھر بہرحال وہ نبوت والا انداز نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ بہرحال دلائل میں نے آپ کے سابنے رکھے ہے اور ان چیزوں کو پیش کیا ہے بطور مسلمان ہمیں غلط عقیدوں سے واقفیت ضروری ہے کہ جو ہماری آگے کی آیات سبق کی چل رہی کہ ان کا آغاز کروں گا لیکن اس سے پہلے آئندہ ہفتے کچھ مختصر طور پر اس پر بھی آپ کو دلائل دوں گا کہ صدیق اکبر کا خلیفہ بننا صحیح تھا اس پر ہماری دلیل کیا ہے یہ بھی پوائنٹ دلائل کا باقی تو یہ سارے دو قرآن پاک کی آیات اور یہ ایک حدیث مبارکہ جو بنیاد مانی جاتی ہیں ان کے یہاں خلافت کے اوپر حضرت علی کی آپ کے سامنے آگئی ہیں اور آپ کو خود سن کر اندازہ لگا ہے کہ اس میں کتنی جان ہے یا کتنا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ سب حضرات کو سرات مستقیم پہ قائم فرمائیں اور غلطیوں سے اور گمراہیوں سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين چونکہ یہ مضمون چل رہا تھا اس انداز کا اس لئے گزشتہ ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی آپ کے دس پندر منٹ زیادہ لینے پڑے مجھے ورنہ مضمون یہ بیچ میں چھوڑینے سے پھر بات ادھور ہی رہ جاتی اب کم سے کم یہ دلائل ان کے جو تھے وہ بنیاز ساری مکمل ہو گئی ہمارے صاحب نے ایک طرفہ ساری باتیں آگئی ہیں کہ بھئی ان کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے اور اس سے ہمیں کہیں بھی وہ عقیدہ ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آتا باقی انشاءاللہ آگئے اللہ مل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم دعا فرمائے الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلين محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ربنا آتنا فی الدنيا حسن وفی الاخرہ حسن وقینا عزاب النار وقینا عزاب القبر وقینا عزاب الحشر وقینا من فتنة المسیح الدجال اے اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرماؤں یا اللہ ہم سب کو جیسے آپ نے اب تک سرات مستقیم اور سیدھی راہ پر رکھا ہے اللہ ہماری درخواست ہے کہ مرتے دم تک اسی راہ پر قائم فرماؤں اے اللہ غلط عقیدوں سے کریم ہم سب کا خاتم ایمان اور صحیح عقیدے پر فرماؤں یا اللہ جتنے بھائی بہن یہاں درس کے اندر آئے ہیں شریک ہیں یا کسی بھی طرح سے شریک ہیں اے اللہ سب کی تمام حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرماؤں یا اللہ جس کی جو ضرورت ہے آپ کو سب کی ضرورت کا علم ہے میرے مولا ہم ہر ایک کے لئے الگ سے وقت کی تنگی کی وجہ سے باتیں نہیں رکھ سکتے لیکن اللہ جس کی جو بھی پریشانی ہو اسے راحت سے تبدیل فرما سب کو سکون عطا فرما ہم نے اس مجلس میں جتنی دعائیں مانگی ہیں ہمارے آقا سرور دعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی على خیل خلقه محمد وعلى آلہ واصحابه اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین موسیقی